لیکن صرف اپنے علاقے کے جو زمینی تنازات ہے اس کو حل کرا دیں اور ہماری اوپر جو تیسری جنگ ہے تیسری فریقی جنگ ہے وہ ہماری اوپر مسلط نہ کی جائے سرکاری بیانیاں ہے جو انہوں نے بنا دیا ہے نہ تو زینبیون کی کوئی حقیقت ہے نہ فاطمیون کی کوئی حقیقت ہے نہ حضباللہ کی کوئی حقیقت ہے ہم قبائل ہیں اپنی گروں کی اور اپنی زمینوں کی حفاظت کل بھی کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں مجبوراں پھر دوبارہ آنا پڑے گا چاہیں جیل جانا پڑے چاہیں تین دن سال جانا پڑے چاہیں چار چار سال جیل جانا پڑے ہم آواز بلند کرتے رہیں کیونکہ جنازوں سے بہتر ہے تو سعودی بازی بھی کی ہے تو یہ سب اس مادنیات کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے آپ درست فرما رہے ہیں یہ شیعہ سنی جو مر رہے ہیں آپس میں جو لوگ برباد ہو رہے ہیں جو بچے جو یتیم ہو رہے ہیں جو مائے اور جو ہمارے خواتین بیوائے ہیں اگر ہمارے اندر کوئی چیز ایسی ہے اگر کوئی تڑ پارٹی موجود ہیں وہ انتشار پہلا رہے ہیں آئیں پکڑ کے آپ ہمیں نشاندہی کروا دیں ہم انس کا گھر بھی جلا دیں گے آپ کی حوالے کر دیں گے ان کے اندر نہ زینبیونی ہے نہ فاطمیونی ہے نہ کچھ اور ہے یہ دیکھیں قبائل ہے قبائل جو ہے وہ اپنی زمین کیلئے بھی لڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ اس دن جو بھی ڈراما ہوا یہ ہم پہ دیکھیں باویس دن تک ہم نے کبھی فرقی کے بات نہیں کی اپنے جو وہاں پہ لوگل جو طلبان افغانستان بورڈر سے آکے ان کے ساتھ لڑتے ہیں اگر اس نے اپنا نام یہ دے دیا یا رکھ دیا دیکھیں ہم اگر حکومت ہماری دفاع نہیں کر سکتے ہم اپنی دفاع تو کریں گے مادنیات ہیں ان پہ یہی لوگ قابض ہو گئے ہیں ہمارا جو علاقہ ہے تری منگل اور اسے ملحے کا پیوار یا جتنی بھی ہمارے پہاڑ ہے پاڑا شنار کے اردگر کے جتنی پہاڑ ہے پاڑا شمکنی کے جو پہاڑ ہے یہ سب مادنیات سے بڑے پڑے ہیں یہ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا اگر ہم یہاں تو آواز اٹھائیں گے اگر آواز کی اوپر پبندی لگا دیئے تو پھر جا کے اپنے علاقے میں جنازے اٹھائیں آج کے جو آپ نے یہاں پر پریس کانفرس کی ہے کہ یہاں پر آپ کو پریس کلپ کے باہر بیٹنے نہیں دیا جا رہا تو کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہمارا آئین تو ہمیں اجازت دیتا ہے ہمارا قرون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا کوئی بھی شہری احتجاج کر سکتا ہے تو یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا اگر ہم یا تو آواز اٹھائیں گے اگر آواز کی اوپر پبندی لگا دیئے تو پھر جا کے اپنے علاقے میں جنازے اٹھائیں گے دو صورتیں ہیں تو نہ ابھی ہم حق کی آواز نہیں اٹھا سکتے یہ کونسا قانون ہے کونسی دنیا میں یہ لوگ رہ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں نظام ہے کہ آپ کی اوپر ظلم زیادتی اپنے علاقے کی حقوق اپنے بچوں کے اٹھا سکتے ہیں ہم آکے ادھر تو یہ سنتے نہیں ادھر آکے ہماری اوپر پبندی یہ کھولم کھولنا انصاف یہ زیادتی ہیں ہم مقمرانوں کو پہلے بھی ہزار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے علاقے میں رحم کی اپیل کرتے ہیں کہ آئیں ادھر کام کریں مسائل حل کرو ملہب ہمارے ان سے کوئی مطالب بنے کہ ہمیں فنڈز دیا جائیں لیکن صرف اپنے علاقے کے جو زمینی تنازات ہیں اس کو حل کراتے ہیں اور ہمارے اوپر جو تیسری جنگ ہے تیسری فریقی جنگ ہے وہ ہمارے اوپر مسئلہ تناک کی جائے تو اب بھی تو انہوں نے ہماری آواز بھی بند کر دیا اب جا کے اگر یہ ہماری آواز سنتے نہیں ہیں نہ اس میں کوئی انٹرسٹ لیتے ہیں نہ اس کا کوئی شوق ہے کہ جا کے صحیح طریقے سے اکمرانی کریں تو ہم جنازے اٹھائیں گے اب جا کے مجبوراں پھر دوبارہ آنا پڑے گا چاہیں جیل جانا پڑے چاہیں تین دن سال جانا پڑے چاہیں چار چار سال جیل جانا پڑے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے کیونکہ جنازوں سے بہتر ہے کہ آواز اٹھائیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ چند دن پہلے تجاز سنی تاریخ کی جانت یہاں پرس کلپ کے باہر ہوا ان کا یہ الزام لگایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر کے ایرانی اسلاح ہے وہاں پر اسلی ڈھپو بنائے گئے ہیں دو یہ لیکن آپ کے لشکروں کا انہوں نے نام لیا لیا زینبین اور پاتمین انہوں نے لشکر بنا کے چوکیوں بنائی ہوئی ہیں تو کیا کہیں گے کہ یہ سارا معاملات آپ کے پاس ایسا کچھ چیزیں ہیں دیکھیں میرے بات سنیں اگر یہ بات کوئی کرتا ہے ہنسی اس لیے آتی ہیں کہ جغرفیائی صاحب سے دیکھیں تو ایران کہاں میں بیٹھا ہوا ہے افغانستان بیچ میں آتے ہیں افغانستان کی طرف تو ہم جائیں نہیں سکتے افغانستان کی حالات اپنی طرف پر مجھے ایک بتا دیں کہ ابھی تک ہم ہیں جو یہ الزامات لگا رہے ہیں جو لوگ کے لوگ ہیں اگر وہ کسی بات ہے کہ یہ ایک جو سلوگن ہوتا ہے کسی کا اگر کسی اپنی اوپر رکھتا ہے اپنی دفاع کیلئے وہ لڑتا ہے اپنے جو وہاں پہ لوگل جو طلبان افغانستان بورڈر سے آکے ان کے ساتھ لڑتا ہے اگر اس نے اپنا نام یہ دے دیا یا رکھ دیا دیکھیں ہم اگر حکومت ہماری دفاع نہیں کر سکتے ہم اپنی دفاع تو کریں گے یہ اپنی دفاع والی بات ہے وہاں پہ اگر یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ ابھی تک ڈیسپرین ٹیبلٹ بھی حرام ہے کہ اگر انہیں ہماری مدد کی ہیں وہ دوسری کو توہین کرتے اس کے وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتے ہم سٹیٹ کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی چیز ایسی ہے اگر کوئی تڑ پارٹی موجود ہیں وہ انتشار پہلا رہے ہیں آئیں پکڑ کے آپ ہمیں نشاندہی کروا دیں ہم انس کا گھر بھی جلا دیں گے آپ کی حوالے کر دیں گے ہم حکومت سے کہیں آپ آئیں تو صحیح ہیں انٹرسٹ تو لے لیں آپ قمران ہیں دیکھیں انڈیا سے کہ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے کسی نہیں اگر میری فریق نے کسی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے ریکارڈ کے مطابق اگر وہ ہماری نہیں ہے ہم ہوت خوالہ کر کے دے دیں گے کہ یہ لئے زمین یہ ایک ڈراما ہے ایک بہان ہے آپ انٹرسٹ لیتے نہیں آپ مسائل کو حل کرواتی نہیں ہے ہم بار بار آکے صرف آپ سے یہ کی سوال کرتے ہیں آپ آئیں تو صحیح حکومت سے کہتے ہیں اچھا سر اچھا اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے دیکھیں سرعت پار سے جو دراندازی ہوتے ہیں ہماری حکومت کی مصیبت یہ ہے علمیہ یہ ہے کہ یہ بیلنس رکھتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر نہ زینبیونی ہے نہ فاتمیونی ہے نہ کچھ اور ہے یہ دیکھیں کبائل ہے کبائل جو ہے وہ اپنی زمین کیلئے بھی لڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ اس دن جو بھی ڈراما ہوا یہاں پہ دیکھیں باویس دن تک ہم نے کبھی فرقے کی بات نہیں کیے وہ آئے انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگائے تو یہ بھی ہمارے ریاست کے جو وہاں کی کارندے بیٹے ہیں جو یہ سب کچھ فسادات کروا رہے ہیں جو سرکاری افسرانے یہ انہی کے اشاروں پہ یہاں پہ آئے تھے اور یہ سب کچھ جو انہوں نے کہا ہے یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ سرحت پار سے جو دراندازی ہوتی ہے یہ ہمارے ریاست کو روکنا چاہیے یہ صرف بیلنس کرنے کے لیے یہ حکومتی یہ سرکاری بیانیاں ہے جو انہوں نے بنا دیا ہے نہ تو زینبیون کی کوئی حقیقت ہے نہ فاطمیون کی کوئی حقیقت ہے نہ حضب اللہ کی کوئی حقیقت ہے ہم قبائل ہے اپنی گروں کی اور اپنی زمینوں کی حفاظت کل بھی کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مٹی بر چند شرپسند ناصر جو یہاں پہ آکے اس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے ہی ہمارے قرم کے حالات خراب کر دیا ہے ہمارے زلے کو تیسونیس کر دیا ہے برباد کر دیا ہے یہ سرکاری بیانیات جو یہاں پہ آئے ہیں ان کے اشاروں پہ آئے ہیں کیونکہ کیسے تنازات تنازات جس میں حکومت بھی انٹرسٹ اپنا نہیں نہیں نکھا رہی کیا وہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ساری زمینیں جتنی بھی خالی کروارے جائیں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی مدنیات ہو کچھ ایسا سونا چاندی ہو گیس کے زخائر ہو آئل کے زخائر ہو ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ جتنی بھی مرج ڈسٹرک ہے اس میں دیکھیں کہ جتنی بھی مادنیات ہیں ان پہ یہی لوگ قابض ہو گئے ہیں ہمارا جو علاقہ ہے تریمنگل اور اسے ملحے کا پیوار یا جتنی بھی ہمارے پہاڑ ہے پاڑا چنار کے اردگر کے جتنی پہاڑ ہے پاڑا چمکنی کے جو پہاڑ ہے یہ سب مادنیات سے بڑے پڑے ہیں یہ آپ نے بلکل درست فرمایا ہے کہ یہ مادنیات کو قابو کرنے کیلئے سب کچھ کروایا جا رہا ہے اور ہمیں آپس میں لڑا کے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑے اور وہ آسانی کے ساتھ یہ سب مادنیات نکال کے لے جائے جس طرح آپ کے وزیرستان والے چلغوزے کے بارے میں وہ روتے ہیں اسی طرح ہمارے لیتیم ہے جو اس وقت اس لیتیم کا آدھے افغانستان کا اور ہمارے علاقے کا باقاعدہ چائنہ کے ساتھ انہوں نے سعودی بازی بھی کی ہے تو یہ سب اس مادنیات کیلئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے آپ درست فرما رہا ہے یہ شیعہ سنی جو مر رہے ہیں آپس میں جو لوگ برباد ہو رہے ہیں جو بچے جو یتیم ہو رہے ہیں جو مائے اور جو ہمارے خواتین بیوائیں ہو رہی ہیں تو یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کیلئے سب کچھ کر رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اپنے مفادات کیلئے یہ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے یہ ان مادنیات پہ اور ان جو مفادات ہیں ان پہ قبضہ کرنی کیلئے سارا کچھ کیا جا رہا ہے